یہ ناظرین انڈیا ہیں سامنے اور یہ پاکستان کیا لائک کرو کیا کرو اور سبسکرائب کرو کیا کرو السلام علیکم امید کرتا ہوں سارے خیریت سے ہوں گے خوش آمدید میرے اس پہلے ولوگ میں میرا اسلامی چینل تھا اس پہ آج سے پہلے کوئی ولوگ اپلوڈ نہیں ہوا تو انشاءاللہ اسلامی ویڈیو بھی اپلوڈ ہوتی رہیں گی اور ساتھ ساتھ ولوگ بھی اپلوڈ ہوتے رہیں گے میرا ذہن ہے کہ جو میری مصروفیات ہیں اس سے میں ایک تو آپ کو اگاہ کرتا رہوں اور دوسرا جو ہماری خوبصورتی ہے گاؤں کی میں وہ آپ کو دکھاتا رہوں اللہ تعالی نے گاؤں میں بہت ساری خوبصورت چیزیں بنائی ہوئی ہیں سکون رکھا ہوئے تو انشاءاللہ میں آپ کو اگلے ولوگ میں اپنی فصلیں اپنے جو ڈیری فارم ہم نے بنائی ہوئے ہیں جانور رکھے ہوئے ہیں وہ سارا کچھ انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا یہ ساتھ ہمارا ڈیری فارم ہے اس میں جانور ہم نے رکھے ہوئے ہیں تو جانوروں کے لئے باہر ہمارے ملازم جو ہیں ان کے لئے چاڑا لینے گئے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں ہماری روٹین ہے کہ ہم لزانہ صبح چھت پر پرندوں کو روٹی کے ٹکڑے ڈالتے ہیں تو سب سے پہلے ہم انہیں ان کا ناشتہ کرا لیں اس کے بعد میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اپنی زمینوں میں آئیں جی یہ ناشتہ تیار ہو گیا پرندوں کا تو انہیں ان کا ناشتہ کرا لاتے میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کچھ ابھی یہ دیکھنا بہت دور دور سے آئیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ابھی جائے کیجئے گا یہ رش دیکھنا کتنا لگ جاتا ناشتہ جی ہو گیا کمپلیٹ پرندوں کا اب میں آپ کو باہر لے کے چلتا ہوں اپنی زمینوں پر یہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پانی دریائے رابی کے اور آگے ایک بوٹ بھی کھڑی ہوئی ہے تو ابھی ہم اس پر بیٹھ کے بھی دوسرے سائٹ پر جائیں گے دریائے کے دوسرے سائٹ پر بھی ہماری زمین نے الحمدللہ اس سائٹ پر بھی تو میں آپ کو دکھاتا ہوں ہمارے ملازم چارہ کاٹ رہے ہیں بینسو کے لیے یہ ہماری زمینیں ہیں اور وہ سام نہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ملازم پٹھے کاٹ رہے ہیں بینسو کے لیے چارہ اور یہ سواری کھڑی ہوئی ہے جس پر انہوں نے پٹھے رک تل کے لکے جانے ہیں یہ حمد ذو لہے ہماری دریا اور یہ جو بیچ میں دریاhew ہے یہ دریائے رعی ہے یہ جو انڈیا ہر سال پانی چھوڑتا ہے انشاءاللہ اس پہ بھی ایک سپیشل ویڈیو بناوں گا اگلا ولوک انشاءاللہ اسی بھی بناوں گا یہ جو پانی ہے یہ کافی نقصان کرتا ہے ہمارے سائیڈ پہ ادھر زمینوں کا تو چلیں میں آپ کو آگے مزید دکھاتا ہوں یہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بینسوں کے لیے کافی سپیڈ کے ساتھ چارہ کٹ رہا ہے تو ابھی میں آپ کو اپنی حویلی میں بھی لے کے چلتا ہوں ملنگی ادھر بھی ہے کیا لائک کرو اور سبسکرائب کرو یہ جی بینسوں کا چارہ اب لوڈ ہو رہا ہے سواری پہ واقعی آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ خدا نے سکون کتنا رکھا تو ابھی آپ کو میں لے کے چلتا ہوں واقع دریاء لیں گے بھاڑ کر آکھ راسی نہیں نہیں تو باتو سے جاؤ بہ یاو دل تو میرا بھی بہت تھا کہ اس چھوٹی سی بورٹ پہ بیٹھ کے دوسری سائیڈ پہ جائے دراصل یہ جا آنا دوسری سائیڈ پہ اس لیے رہے ہیں ہماری زمینیں دوسری سائیڈ پہ بھی ہیں ادھر ہم نے گندم لگائی ہوئی ہے تو یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے گندم کو پانی وغیرہ تو نہیں لگنے والا تو اس سے پہلے مجھے بابا نے بتایا کہ ایک شادی ہے آپ وہاں چلے جو میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو ہم تیار شاہ رہو کے شادی پہ جاتے ہیں اور واپسی پہ آ کے میں انشاءاللہ آپ کو اپنا دکھاتا ہوں ڈیری فون یہ ناظرین انڈیا ہے سامنے اور یہ پاکستان ہے مزاگ کر رہا ہوں کوئی انڈیا پاکستان نہیں ہے باقی یہ پانی ضرور انڈیا کا ہے دریائے راوی کا پانی ہے اور حکومت کو گور کرنا چاہیے یہ ہر سال ہمارا بہت نقصان کرتا ہے ہر سال لازمی ایک یا دو جانے یہ پانی ہے وہ لازمی لیتا ہے حکومت کو گور کرنا چاہیے تو باقی چلے میں آپ کو آگے مزید دکھاتا ہوں چینل ہے دیوامن کو لائک کرو سبسکرائب کرو ہاں جی شروع کرو کرو سبسکرائب کرو لائک کرو کی کرو لائک کرو اور سبسکرائب کرو ہاں جی تو گائز خیتوں سے آنے کے بعد ہمیں اچانک بابا نے بتایا ایک شادی ہے تو ہم تیار شعر ہو کے میرے ساتھ میرا کزن ہے ہم شادی پہ جا رہے ہیں شادی پہ کھانے کا ٹائم تھا دو بجے کا ہم آگے لیٹ نکلے تھے کہ اکثر شادی پہ لیٹ کرتے تھے ہیں کھانے پہ تو جائیں گے اور جلدی سے فارق ہو کے واپس آ جائیں گے پر ہمیں کھانے کے لیے تین چار گھنٹیں انتظار کرنا پڑا اور ہمیں اتنی بھوک لگی ہوئی تھی نا آپ یہ میرے کزن کی شکل سے دیکھ سکتے ہیں کہ اسے کتنی زیادہ بھوک لگی تھی اسے نہیں ہم سب کو کتنی زیادہ لگی ہوئی کافی دیر انتظار کرنے کے بعد انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اور کھانا آیا ماشاءاللہ کھانا بہت مزے گھا تھا ہم نے پیٹ بڑھ کے کھانا کھایا اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اپنے ڈیری فارم یہ جی بینسوں کا چارہ کٹ کے آگیا اور یہ ہمارے جانور ہیں ماشاءاللہ یہ اس سائیڈ پہ بھی ہیں اور دوسری سائیڈ پہ بھی ہیں ماشاءاللہ یہ جی پلوان کھڑا ہوئے جو کہ بینسوں کا چارہ کھینچ کے لے کے آئے اور ان کا جی لنچ کا ٹائم ہے اور یہ اپنا لنچ کر رہے ہیں ہم انہیں زیادہ تنگ نہیں کرتے بس میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ہمارے جانوروں میں سے سب سے زیادہ خطرناک یہ گائیں ہیں جسے ہم نے سپیشل باندھا ہوئے اس کے سینگوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس نے جسے ایک دفعہ مارا بس اس کا اللہ حافظ ہی ہے میں جی آگے جانے لگا تھا تو یہ بینس مجھے روک کے پتہ نہیں کیا کہہ رہی تھی میرے خیال سے جہاں تک مجھے سمجھ آ رہی ہے یہ کہہ رہی ہے کہ چینل کو لائک کرو سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کرو تاکہ میں انٹرسٹنگ ولوگ دیکھنے کو ملے تو یہ میرا ملازم ایک بینس باہر لے کے آیا تو یہ ڈر گئی اور یہ مجھے کہہ رہا تھا پیچھے ہو جا پیچھے ہو جا پیچھے ہو جا میں نے اسے پوچھا کیا ہوئے کہہ رہا یہ اس لئے ڈر رہی ہے کہ اسے لگ رہا ہے کہ ڈوکٹرر وہ اسے ٹیکہ لگانے آیا ہے تو میں باقے پیچھے ہو گیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آگے بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھنا میں اس کے قریب جاؤں گا تو یہ ڈرے گی اب یہ باند کے اندر یہ دروازہ بند کر رہا ہے یہ میں اس کے پاس گیا ہوں تھوڑا سا ڈر ہی ہے تو میں پیچھے ہو گیا تھا یہ بھی ڈر گی تھی تو میں آگے آپ کو دکھاتا ہوں یہ جی ساری ہماری بینسیں ہیں ما شاء اللہ تو یہ کبوتر رکھیں ہمارے ملازم نہیں رکھیں یہ ابھی تھوڑے ہیں اس نے اندر سارا کمرہ بھرا ہوا یہ جی ہماری بینسوں کی اور جو گائیں رکھی ہوں یہ ان کی نیو جرنیشن ہے ان کی اولاد ہے آگے یہ ما شاء اللہ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ لائک کریں سبسکرائب کریں خدارہ اور یہ نیچے میں بعد میں گوھر کیا کہ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ لائک کریں اور سبسکرائب کریں چینل کو تو یہ جی بچے ہیں ما شاء اللہ تو یہ بینسیں ہیں ہم نے نہیں لے کے آئے ہیں ما شاء اللہ بول دیں اللہ نظر بعد سے بچائے تو آگے مزید بھئی یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آپ چارہ کھا رہے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ میرا ولوگ اچھا لگا ہوگا آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں انشاءاللہ مزید ویڈیو میں اس سے بھی اچھی اور مزید انٹرسٹنگ چیزیں میں آپ کو دکھاؤں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ